بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ملٹری انجینئر سروسیز یہ آرمی کی جابز ہیں اس کے بارے میں گائیڈ لائن پروائیڈ کروں گا اس میں مکمل سیٹس کی ڈیٹیل کون کون سی سیٹیں ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے ان کے لیے کیا کوالفکیشن ہے کون سے لوگ ہیں جو اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں مکمل اپلائی کرنے کا پروسیجر کہ آپ نے اس پر اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی فیس کتنی ہے ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا اور جو فائنل سیلیکشن ہے وہ کیسے کی جائے گی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کی جائے گی اس کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز جو اس چینل کے اوپر اپلوڈ کی جائیں وہ بہ آسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں چلیں جی سب سے پہلے جو سیٹس ہیں ان کی طرف چلتے ہیں نمبر ون پہ ہیڈ کھلر کی سیٹ ہے اس کی تین سیٹیں ہیں ٹوٹل اور یہ فورٹین سکیل کی سیٹ ہے اس کے لیے جو ریکوائیڈ کالیفکیشن ہے یہ گریجوئیٹ ہونا چاہیے بی اے کیا ہو آپ نے کسی بھی یونیورسٹی سے تو آپ لوگ اس پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں دین سیکنڈ نمبر پہ سٹینو ٹائپسٹ کی سیٹ ہے اس کی ایک ہی سیٹ ہے اور یہ بھی سندھ میں ہے دین ساب انجینئر کی سیٹس ہیں اس میں ساب انجینئر بلڈنگ اینڈ روڈز ہے ساب انجینئر الیکٹریکل ہے اور ساب انجینئر میکنیکل ہے یہ تینوں جو سیٹس ہیں نمبر ون پہ جو ہے بلڈنگ اینڈ روڈز اس کی ون ہنڈرنڈ اینڈ ایٹی سیون ویکنسیز ہیں ٹوٹل نمبر ٹو پہ الیکٹریکل اس کی 56 ویکنسیز ہیں اور نمبر 3 پہ ہے سب انجینئر میکینیکل اس کی 38 سیٹس ہیں ٹوٹل ان تینوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ آگے لیکھی ہوئی ہے پنجاب میں کتنی ہیں میرٹ پہ کتنی سیٹس ہیں سندھ میں مکمل اس کی ڈیٹیل ہے یہ دی گئی آگے یہ جو ایڈ ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ جو تینوں سب انجینئر کی سیٹس ہیں اس کے لیے جو ریکوائیڈ کوالیفکیشن ہے یہ آپ کا 3 ایئرز ڈیپلومہ ہونا چاہیے جو انجینئر کی سیٹس ہے اس کے حساب سے جیسے روڈز اینڈ بیلڈنگز ہے اس کے لیے سیول میں ڈیپلومہ ہونا چاہیے الیکٹریکل کے لیے الیکٹریکل میں ڈیپلومہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہے یو ڈی سی جو اپر ڈویزن کلرک اس کا جو سکیل ہے بیسک پیس کے لیے 11 ہے اور اس کی 43 ویکنسیز ہیں ٹوٹل اس کے لیے جو ریکوائیڈ کوالیفکیشن ہے یہ انٹر میڈیئٹ ہے کہ آپ نے ایف اے یا ایف ایسی کی یہ ہو کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ لوگ اس پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سینئر ڈرافٹسمن ہے سینئر سی اے ڈی کیٹ ڈیزائنر ڈرافٹسمن کلاس اے اس کی جو ٹوٹل ویکنسیز ہیں یہ 11 ہے اور یہ 11 سکیل ہے ان کا جو بیسک پیس سکیل ہے اس کے لیے آپ کا میٹرک کے بعد ڈپلومہ ہونا چاہیے اسوسیئیٹ انجنیرنگ ان آرچیٹیکچر یہ کسی بھی ادارے سے جو ریجسٹرڈ ہو وہاں سے آپ نے کرنا ہے اور نمبر بی پہ ہے نمبر ٹو پہ ہے آٹو کیڈ تھری ڈی میکس کورس یا اس کے مساوی کوئی ڈپلومہ ہو آپ کے پاس تو پھر آپ اس پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں دین یہ لور ڈویزن کلرک ہے اس پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نائن سکیل ہے اس کا ٹو ہنڈرڈ اینڈ فورٹی فور سیٹس ہیں اس کے لیے جو ریکوائیڈ کالیفکیشن ہے دیٹ ایز میٹرک تو میٹرک بیس پہ آپ اس پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی منیمم ٹائپنگ سپیڈ اپ تھرٹی ورڈز پر منٹ تو جو تھرٹی ورڈز ٹائپنگ سپیڈ ہے یہ بلکل نارمل ہوتی ہے کوئی بھی اناری بندہ جو ہے وہ دس دن پریکٹس کرے تو وہ اپنی سپیڈ تھرٹی ٹو فورٹی تک لے کے جا سکتے ہیں تو بیسیکلی ایسے لوگ جنہوں نے میٹرک کیا ہوئے اور ان کی ایج بیٹوین ایٹین ٹو تھرٹی یرز ہے وہ اس پوسٹ کو لازمی ہٹ کریں اس کے بعد جونئر ڈرافٹس میں ہے یہ سیون سکیل ہے ان کا اور اس کی بھی فورٹی فور سیٹ ہیں اس کے بعد بارٹری اسسٹنٹ ہے ایک سیٹ ہے اس کی سٹور میں ہے تھرٹی فائب سیٹ ہیں اس کے لیے جو ریکوائیڈ کوالیفکیشن ہے that is میٹرک تو کپیر اپریٹر ہے اس کی فورٹی تھری بھی کنسیز ہیں اس کے لیے بھی ریکوائیڈ کوالیفکیشن میٹرک ہے تو ایسے لوگ جو لوہر کوالیفائیڈ ہیں جو انہوں نے میٹرک ایف اے یا پرائیمری ایون کے پرائیمری یا میڈل پاس کیا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ جاب زنانس کی گئی ہیں یہاں پہ اس کے بعد سیول ڈرائیور ہے یا ایمٹی ڈرائیور ہے ون سیونٹی فور ویکنسیز ہیں اس کی یہ پرائیمری پاس ہونا چاہیے اور ڈرائیبنگ لائسنس ہونا چاہیے بندے کے پاس دینڈیسپیچ رائیڈر ہے ویٹر ہے ڈافٹری ہے نائب کاسد ہے نائب کاسد کی سکسٹی سیٹس ہیں بیسک پیسکیل ون ہوتا ہے اس کا اور اس کے لیے جو ریکوائیڈ کوالیفکیشن ہے پرائیمری پاس کیا ہو آپ نے تو آپ نائب کاسد کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد مالی کی سیٹ ہے یہ فورٹی ٹو ویکنسیز ہیں اس کے لیے بھی جو ریکوائیڈ کوالیفکیشن ہے that is primary دین چوکی دار ہے چوکی دار کے لیے فورٹی ایٹ ویکنسیز ہیں اور اس پہ بھی اپلائی کرنے کے لیے آپ کی پرائیمری پاس ہونی چاہیے سینیٹری ورکر ہے ہاکروب ہے اور سویپر ہے اس کے لیے ایٹی فائیو سیٹس ہیں اور جو ریکوائیڈ کوالیفکیشن ہے اس کی that is primary اب یہاں پہ چلتے ہیں نیکسٹ آپ کو فردر بتاتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو ان جابز پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگوں نے اپلائی کرنے کے لیے یہ ویب سیٹ دی گئی ہے www.mes.gov.p کے اس ویب سیٹ پہ آپ لوگوں نے لاغن کرنا ہے اور اس ویب سیٹ پہ آپ لوگوں کا جو آن لائن اپلائی کرنے کا سارا پروسیجر ہے وہ اسی پہ ہوگا اس کے بعد جو بیسک پیسکیل سکس سے لے کے فورٹین تک کی سیٹس ہیں ان کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا اور یہ جو ٹیسٹ ہوگا یہ اسلامک سٹیڈیز پارک سٹیڈیز انگلیش جنرل نالج اور اس کے علاوہ جس پوسٹ پہ آپ نے اپلائی کیا ہوئے اس پوسٹ کے ریلیٹڈ کوئیشنز جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے اور یہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا ہوپس ہو کہ یہ ایم سی کیو ٹائپ ٹیسٹ ہوگا آپ کا اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام پاکستان سے اس پہ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جو نان مسلمز ہیں ان سے انٹرویو کے وقت ایک اوٹھ لیا جائے گا دین جو ڈیسیبلڈ کوٹا پرسنز ہیں انہوں نے اپنا جو ڈیسیبلیٹی سیٹیفکیٹ ہے وہ انہوں نے پروڈیس کرنا ہے اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ اس پہ اپلائی کرنا چاہتا ہے انہوں نے پہلے ڈیپارٹمنٹل این نو سی لینے اور اس کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں دین فیس آپ کو بتا دیں کہ جو بیسک پیسکیل ون اینڈ ٹو کی کیٹیگری پہ جو لوگ اپلائی کریں گے ایسی ویکنسیز جن کا بیسک پیسکیل ون یا ٹو ہے ایسے لوگوں سے کوئی بھی فیس نہیں لی جائے گی دین جو بی ایس تھری سے ٹین تک ہیں ان کی فیس ہوگی فور ہنڈرڈ روپیز نیکسٹ جو بیسک پیسکیل ایلیون سے فورٹین تک کی ویکنسیز ہیں ان کی جو فیس ہوگی یہ فائی ہنڈرڈ روپیز ہوگی فیس آپ نے کہاں جمع کروانی ہے یہ آپ اسکری بینک یا حبی بینک جو ہے اس کی کسی بھی برانچ میں آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں یہ فیس آپ لوگوں نے بی فور کلوزنگ ڈیٹ جو ہے سممٹ کروانی ہے اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے ایڈ کی دیٹ is 11 سبتمبر 2020 then age relaxation ہے کون سے لوگوں کو age relaxation ملے گی اور کتنی ملے گی اس کی ڈیٹیل نیچے اس ٹیبل میں دی گئی ہے یہ آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر تو کوئی بندہ سروکار ہے پہلے سے تو اس کو جتنی اس کی سرویس ہے اس حساب سے اس کو relaxation مل جائے گی then required documents ہیں کون کون سے document جو ہیں وہ آپ نے at the time of interview اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں number one پہ ہے three latest passport size photographs attested photocopy of educational qualification آپ کی جتنی بھی educational degrees ہیں documents ہیں ان کو آپ نے attest کروا کے ساتھ لے کے جانے ہیں then attested copy of domicile اور cnic ان کو attest کروا کے لے کے جانے ہیں experience certificate اگر تو کوئی required ہے تو وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں at the time of interview اس کے بعد discharge certificate ہے ڈی اے ایس بی اس کو لے کے جانے ہیں آپ نے اور اگر آپ کسی گورنمنٹ ہدارے میں سرب کارے ہیں تو آپ نے وہ noc ساتھ لے کے جانے ہیں اور جو non muslims ہیں ان کے لیے declaration on oath یہ لے کے جانے ہیں اب لوگ نے then اگر کوئی ڈی سیبل ہے تو اس نے disability certificate جو ہے وہ at the time of interview اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں then ان کی ایک بہت important condition ہے کہ کوئی بھی جو candidate ہے وہ ایک جاب کے لیے apply کر سکتا ہے بس اگر آپ ایک سے زیادہ post کے لیے apply کر سکتے ہیں تو آپ کا جو فارم ہے آپ کا جو apply کرنے کا system ہے یہ reject کر دیا جائے گا تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جب بھی apply کرنا ہے آپ نے صرف اور صرف ایک post کے لیے apply کرنا ہے آپ ایک سے زیادہ post کے لیے apply نہیں کریں گے اس کی جو last date ہے apply کرنے کی that is 7 September 2020 7 September 2020 سے پہلے پہلے آپ لوگ اس post کے لیے apply کر سکتے ہیں تو اگر اس apply کرنے کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ در پیش آئے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ لوگ مجھ سے کمنٹ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ